بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد وبارک وسلم اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اس سے قبل کہ آج کا لیکچر شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید سیکھنے اور دیگر مستند دلچسپ اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لئے قرآن حدیث ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پریس کر کے آل نوٹفیشکیشن آن کر دیں اور قرآن حدیث ٹی وی کی تمام ویڈیوز کو نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ کریم آپ کو اس نیکی کا عجر اطاف فرمائے گا نوٹرم ناظرین آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے لیکچر نوبر ساٹھ پر مشتمل ہے جس میں ہم سورة الباقرہ کی آیات مبارکہ ایک سو چھوٹر سے ایک سو پچھتر تقع ناظرہ الفاظ معنی اردو نکلش دونوں تراجم اور تفسیر سیکھیں گے آئیے ناظرہ سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب انہ الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قليلا اولئیک ما یکلون فی بطونیم اُلا انار اولئیک ما یکلون فی بطونیم اِلا نّار اور لا يکلمهم اللہ یوم القیامة ولا يکلمهم اللہ یوم القیامة اور لا يزکیهم اور لهم عذاب أليم اولائک اللذین اشترہوا الضلالت بالہدہ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علم نار آئیے اب ان آیات مبرکہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش موانی جانتے ہیں یاکتمونا وہ چھپاتے ہیں دے کنسیل یشترون وہ خریدتے ہیں دے پرچیز ثامنن قلیلا تھوڑی قیمت سمال پرائس یاکلون وہ کھاتے ہیں دے ایٹ بوتونہم ان کے پیٹ دیئر بیلیز یکلے موہم وہ ان سے بات کرتا ہے ہی ٹاکس ٹو دیم یزکیہم وہ انہیں پاک کرتا ہے ہی پیوریفائز دیم علیم دردناک پینفل اشترہوا انہوں نے خریدا دے پرچیزڈ الدلالہ گمراہی ایرر آئیے نظرین اب ان آیات مقدسہ کا اردو اور انگلش ترجمہ جانتے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معافظہ شورلی دوس وہ کنسیل اینی پارٹ آف دی بک دیٹ اللہ ہیز ریویلڈ اور ٹیک فارٹ اصمال پرائس اُلَا اِکَ مَا يَاکُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے they eat nothing but fire into their bellies وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَلَا يُزَقِّيهِمْ اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نائنے پاک کرے گا and اللہ will not speak to them on the day of resurrection nor will he purify them وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيبٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے and they shall have a painful chastisement اُلَا اِلَّذِينَ اَشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْحُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ یہ وہ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب کو نجات کے بدلے پس کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا ہے آگ پر محترم ناظرین آخر میں ان آیات مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں پہلی آیت مورکہ علماء یہود کے بارے میں ہے جو آقام الہی کو چھپاتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مقدسہ اور اصاف حمیدہ جو تورات میں لکھے ہوئے تھے وہ حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور چند روپوں پیسوں کے لالچ میں اپنی خواہش کے مطابق شریعت میں بھی رد و بدل کر دیتے تھے خود بھی چشمہ ہدایت سے سیراب نہیں ہوتے تھے دوسروں کو بھی سیراب نہیں ہونے دیتے تھے خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازوں کو بند کر رکھا تھا یہ جرم کیونکہ اتنا سخت تھا سنگین تھا اس لئے اس کی اتنی سزا مقرر کی گئے ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لذیذ لکھ میں جو رشوت لے کر تم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہو یہ آگ کے نام بجھانے والے انگارے ہیں ان کی جلن کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس سے بڑھ کر ان کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا کوئی بھی زی شعور آدمی اس طرح کی سرزنش اور سزا برداشت نہیں کر سکتا مالک حقیقی محبوب حقیقی ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہر وقت بے انداز اور بے انتہا انیتیں اور رحمتیں فرمانے والا اگر اپنی نگاہ رحمت پھیر لے اپنے کرم کا رخ موڑ لے اپنے کلام مقدس سے معروم کر دے تو دل کیسے برداشت کر سکتا ہے پھر تو وہ دل نہ ہوا پتھر ہوا بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفائل اپنی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی بچائے ان بدبختوں کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کی نجاست چسپان رہنے دی جائے گی اسے آب رحمت سے دھویا نہیں جائے گا اور نہ ہی انہیں یہ نجاست دھو کر پاک کیا جائے گا دوسری آیت مورکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ بشک اسی قابل ہیں کیونکہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو ضائع کیا اور گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا اور اختیار کیا اور اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو اپنے لیے چون لیا یہ لوگ اپنی خوشی سے دوزک کی آگ کو اختیار کرتے ہیں گوئے آگ ان کو نہائیت مرغوب ہے اور زیادہ پیاری ہے کہ اپنی جان و مال کے بدل اس کو خرید رہے ہیں ورنہ سب جانتے ہیں کہ آگ کے عذاب پر صبر کیسے ہو سکتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن حدیث ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ تب تک فی امان اللہ